والے گونے رحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پر بات کرنا چاہیے وہ ہے ہماری بیٹھا فساد کی نظر جب کمی ہم بیٹھا کرتے ہیں دوستوں میں یا پیرا پیرا رکھتے دارے میں یا جیسے اس طور کا رواج ہے جو چورابوں پر جاتی کر مراد محافل میں ہم بیٹھتے ہیں وہ محافل غیبت سے پاک نہیں ہوتی وہ ایک کنہ کی نظر ہوتی ہے جس کا سیدھا سیدھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالک خالق اور اپنے پالنہار کو نراز کر رہے ہیں ہماری ان محافل میں حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی بچ نہیں سکتا ہم کسی نہ کسی کی غیبت میں لگے رہے ہیں چاہے جب وہ کوئی دوست ہو سکتا ہے پھر وہ رشتہ دار ہو سکتا ہے کوئی بھی شخصیت ہو ہم ان کی غیبتیں کرتے کرتے تھکتے نہیں اس لیے میں نے کنوان اس کو دیا ہے ہماری بیٹھا فساد کی نظر بیٹھنے سے پہلے ممکن ہے کہ ہم نید ہو سکتے ہیں سالم ہو سکتے ہیں نمازی ہو سکتے ہیں لیکن ہماری محفل ایک ایسی ناپاکی کی نظر ہو جاتی ہے ایک ایسی زلادت کی نظر ہو جاتی ہے کہ اٹھتے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں یعنی ایک ایسی نموست اور فساد کے زد میں یہ معاشرہ آ چکا ہے اللہ جللہ مجدو ہمارے معاشرے کو صحیح راہ راز اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق آتا فرمائے بڑی پیاری مثال ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے حضور شب بزاری اور تحجد پڑھا کرتے تھے ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جاند تحجد کے فائدے کیا ہیں اس پر بابا نے تحجد کی فضیلتیں بیان کی جو بچے کو اچھی لگی تو جوان تھا اس نے کہا کہ ابا جی کل جب آپ تحجد کی نماز پڑھنے لگیں گے تو اکیلے نہ پڑھنا بلکہ اس نماز کے اندر مجھے بھی شریع کر لینا بہت اچھی سوچ تھی باپ نے تحجد کے وقت اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے مسلح پر کھڑا کر دیا اب سننا بڑی جو ہے کہ ہم سب کیلئے سبق ہے اس کے اندر جہاں جہاں تک میری بات موچ رہی ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے دیگر میرے دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز تحجد کی پڑھنے بڑا اچھا کام کیا اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ ابا جان ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور زمانہ سو رہا ہے ہم دو نماز پڑھ رہے ہیں زمانہ آرام کر رہا ہے باپ نے کہا بیٹا اس سے تو بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا اگر نماز پڑھی ہے تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھی ہے تو اپنے خالق کو رازی کرنے کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو اور کسی اور کو گرا دو یہ تو کہیں نہیں ہے کہ اگر آج اللہ نے آپ کو تحجد کی توفیق عطا فرما دی ہے تو آپ دوسروں کو حقیر چاہو اگر تمہیں ان کا سونا ہی دیکھنا تھا ان کا آرام کرنا ہی دیکھنا تھا تو بیٹا بہتر تھا تو بھی سوتا رہ جاتا یہ غیبت نہ کرتا اب دیکھیں یہ ہمارے حضور کانے دین اپنے لفظوں سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اگر عبادت بھی بچانی ہے تو وہ اس انداز سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور اجزین کی سارے کے اندر لیتے چلے جاؤ اور اپنی زمان کو غیبت سے اپنے دوستوں رشتے داروں کہ جو جو بنخوری یا غیبت کے لئے اس سے اپنے آپ کو بات کرتے چلے جاؤ اس سے ایک فائدہ ہوگا غیبت کرنا جو ہماری بیٹا کا فساد ہے اس میں ہم کسی ہم ہماری زمان جو ہے اتنی دیز چلتی جاتی ہے کہ کسی کی ادھر محفوظ نہیں رہتی دوستانیں اجرانیں یہیں آگر کے پوٹ جاتی ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اس محفر کے اندر غیبت تو ہوئی رہی ہوتی ہے اور دیگر فسادات وہاں سے جنم لے رہی ہوتے ہیں اور شیطان کے ہم نردے میں ہوتے ہیں اس کی پوری گرفت میں ہوتے ہیں اب دیکھیں اب جب ہم غیبت سے بچ جاتے ہیں ہماری یہ بیٹھت اس شرم فساد سے محفوظ رہتی ہے یاد رکھیں آپ بھی محفوظ ہیں آپ کی عبادت بھی محفوظ ہے معاشرے کے اندر آپ کو ایک وقار ملے گا ایک عزت ملے گی تو کیوں نہ بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی اس فساد والی بیٹھک سے بچا کر کے اس بیٹھک میں لے کر کے آئیں جہاں اللہ بھی راضی ہو رہا ہو اللہ کا رسول بھی راضی ہو رہا ہو یہ پہ کام جہاں تک پہنچیں اللہ جلالہ مجدو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وعلیم السلام ورحمت اللہ مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق مولا تیرا سانی بیٹھک موسیقی